جی جناب ناشتہ کرنے کے بعد میں جا رہی ہوں لیسی آفیس جانا تھا تو پہلے ہم جائیں گے اپنے بینک میں جہاں ہم نے چیک جمع کروایا تھا اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ اج کا موسم بہت خوبصورت ہے بے انتہا خوبصورت ہے زرہ سے بھی دوپ نہیں یہ کراچی میں کیونکہ سمندری ہوایں جو بند ہوئیں محسنہ وہ کھل چکی ہیں اور موسم بڑا اچھا ہے تو دل چاہ رہا ہے کہ بندہ نکل ہی پڑے گھر سے لیکن مجبوری تھی دیسی آفیس جانا تھا تو اب ہم جا رہے ہیں ڈیسی آفیس کی طرف جی جناب تو ہم آ چکے ہیں ساکھی احسن ساکھی احسن سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو دیسی آفیس آ جائے گا اور یہ پیچھے میری تمام دوستے بھی ساتھ ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ساکھی احسن ترنگی اور یہ ہے سرینہ موبائل مال بہت بڑی مارکٹ ہے یہ سرینہ موبائل یہ دیکھیں یہ ہے سرینہ موبائل مال ہمارے بڑے بڑے مال اور اس سے آگے جو ہے نا دیسی آفیس جناب یہ آگیا دیسی آفیس بلکہ نہیں یہ تو وہ پاٹر پلانڈ ہے ہائی ٹرینٹ جو ہوتے ہیں فانی تینک کر کے اور یہ آگیا کریچی سینٹرل کا دیسی آفیس جی جناب یہ یہ دیسی آفیس یہاں پہ سب لوگ آ چکے ہیں سہیے اور اب ہم لوگ بھی یہاں پہ بیٹھیں گے دیکھتے ہیں ڈیسی آفیس میں کیا ہوتا ہے ہمارے مخواتین اور جنس یہاں پہ آ چکے ہیں جناب ہمارے سپروائزر وغیرہ آ چکے ہیں یہ سارے ہم لوگ جو ہیں نا وہاں جا کے کھڑے ہوں گے دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے آپ لوگ کو بتاتی ہوں میں اور یہ ہمارے ندیم بھائی چل رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ اور یہ ہمارے سر شفیق ہیں یہ بھی ہمارے سپروائزر ہی ہیں عاشد بھائی عاشد بھائی سوفٹ ہی بول دیتے ہیں اور بھاگا دیتے ہیں کتنی آجزہ بات کر رہے ہیں کہ آواز نہیں آرہی یہاں پہ نا سب لوگوں کے چیکس ہیں جو کہ بینک والوں نے واپس کر دی ہیں کہ یہاں پہ جو ڈی سی صاحب ہیں نا ان کے سگنیچر ٹھیک نہیں ہوئے تو یہ دیکھیں سٹیم بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھ لیں آپ لوگ مجموعہ یہاں پہ تمام جو ہے نا یہ سینسز کی فیمنٹ کے لیے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گی سینسز نے کہے کہ تین مہینے ہم لوگوں سے کام کروا ہے رمضان نے ہمیں عبادت کے حراب کرنی ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہمیں سیکنڈ چیک ملا ہے اور وہ بھی ہمیں ریٹن کر دیا گئے واپس بینک والوں ہم نے کہا یہ سائن نہیں ہوئے میں یہ سٹیم لگا کے دی گئی ہے جب تا ہے اس کو پر سائن موجود نہیں 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 سینسز نے بیریفیکیشن نہیں ہو رہی ہاں یہ نہیں ہے اس نے کاغذات جمع نہیں کروائے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے آپ پہمین نہیں دیو گا ہے اس پر بینک دکھائی اس سیکنے بیس بیسوں پہ لیے گئے ہمیں سائن نہیں دیجے گا ٹی سی اپنے کاغذات جمع کروائے گا ہم سے ابھی تک تاہا سلیم کے کاغذات جمع کرتے ہیں کہ تاہا سلیم کے کاغذات جمع کرنے ہیں ہم سے پوچھیں گے جی جی اس اس ڈپٹی کمیشنر سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ حق داروں کے حق نہ ماریں یہ بہت انٹرسٹ کھا چکے ہیں آپ چھ مائنے پہلے پیسے آ چکے ہیں تاہا سلیم اور آپ سونو صاحب مل کے آپ حق مار رہے ہیں عوام کا یہ ڈرامے چھوڑ دیں پڑھی لکھی آوام ہیں باشعور آوام ہیں ہمیں بھی پتائے کہ آپ نے کاغذات ہی نہیں جمع کروائے آپ ڈی سی نہیں ہیں سین بینگ میں آپ ڈی سی کے حساب سے جمع نہیں ہیں آپ ڈرامے کر رہے ہیں ڈرامے بھاسیاں آپ کی چلی ہیں آپ کتنا انٹرسٹ کھائیں گے ٹرانسپورٹ یہ کھا گیا ہم لوگ کی ٹرانسپورٹ کو چھوڑ دیں ہم ٹرانسپورٹ کا اس میں نہیں لکھاتا نوٹیفکیشن ٹیلو نا نہیں لکھا تو آپ نہیں مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا ہاتھ چاہیے اور آپ بربلی بات نہیں ہوگی آپ ہمارے چلائیں نہیں لگ رہی ہے بار بار بولا رہے ہیں ایک مند ہمیں بولا رہے ہیں وہ نہیں بولا رہے ہم خود آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں ڈائرے کارڈر دیں ڈائرے کارڈر دیں آپ لکھا ہوا آرڈر دیں ورنہ محکمہ شماریات میں ہم جا کے دھڑنا دیں گے سن بیلڈنگ میں ہم دھڑنا دیں گے پریس کلپ جا رہے ہیں ہم یہاں سے پریس کلپ اٹھا جا رہے ہیں اب ہم آپ کو میڈیا کے سامنے بے نقاب کریں گے بہت ہو گیا اب یہاں سے پبلک گھر نہیں جائے گی بلکہ یہاں سے سیدھا ہم پریس کلپ چلیں گے لکھ کے دیں تی سی وی کی کنٹر میں بھی انہوں نے محکمہ شماریات کہاں چھپ گیا جو سینسیس کا کام کروارے تھے محکمہ شماریات کے نمائندہ کو ہونا چاہیے اب تو بینگی کوٹ میں چلے گا مخدمہ ہمیں لائر کرنا پڑے گا ہم پانچ پانچ سو روپے دے کے لائر کریں گے تمام خواتین بہت زیادہ مشتہی رہے ہیں کیونکہ اتنا ٹائم پیلڈ ہو چکا ہے اور ہم لوگوں کو ابھی تک سیلریہ نہیں ملے ہیں تو جو تمام خواتین ہیں وہ بہت غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کیا بنتا ہے اتجاز کر رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں روڈ بلوک کریں گے یہ روڈ بلوک کرنے کے لئے جا رہی ہیں سنسس کے پیسے دو موف میں کام نہیں کیا ہم نے بہار آئے ہیں اب تین مہینے کی پیسے لیں یہ کرتے ہیں واقعی ہم لوگوں نے تین مہینے کام کیا یار ایک مہینے کا کام ہم سے تین مہینے میں ڈبل ڈبل کام کروایا گیا مانتے ہیں تمام خواتین نے یہاں اتجاز کر دیا ہے اور یہ خواتین آ کریا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ ہے ڈپٹی کمیشن کا آفیس یہ ہم لوگوں نے گاڑیاں رکھوا دی چلے جناب یہ ہماری تمام خواتین نے یہاں ہاتھ باندھ کے جو ہے یہ کھڑی ہو گئی ہیں اور یہ احتجاز کرنا ہے چلے جناب دو لو ساتھ ساتھ دیکھیں آج درستہ بلوگ کیا گیا ہے ڈی سی کا ڈی سی کی خلاف ڈی سی نے جو عذیت زہنی عذیت ہمیں پہنچا آئی ہے جو ہمیں مانسکر افلیت پہنچا آئی ہے ان کے خلاف یہ ایک احتجاج ہے چاہے ہم دس منٹ میں رسطہ بلوگ کریں لیکن ہمیں پر آپ کو بھی پتہ چلے کہ کیسے عوام پریشانی میں ہیں ایسی خود ایسی کی روپ میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے پیسے بین میں رکھے انٹراز کھا رہا ہے ہمارے پیسے بھی دیرہا سال بھر ہو جائے سنسیس کو لیکن ابھی تک ہمیں محوزہ نہیں ملا کیا وفاقی سو رہا ہے کیا ایوال شہباد شریف صاحب کی بھی آتے ہیں ایسی بھر ہو جائے اور ایمکیوم پاکستان جس نے پرانسیس بڑھایا تھا کہ ایمکیوم پاکستان چھکے بیٹھیں لیے آئے اس کے بمائن دے گی اور ہمارا بستہ حال کر رہا ہے ایمکیوم پاکستان جس نے پرانسیس پڑھایا تھا اب یہ سامنے ایک سر کھڑا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہماری جو انچارج ہیں انجم کشیب وہ آ رہے ہیں اچھا جیسے وہ آتی ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے میں سوچی تھی ابھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں تو انجم کشیب آ جائے ہیں تو پھر ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں ان کا بھی سن لیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں تو آپ لوگ جو ہیں نا تمام سینسز والے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تھاکہ دوسرے پورے ملک میں پتا چلے پورے ملک کی یہی صورتحال ہے کہ عوام نے اتنی میند کری سینسز کا کام اتنا مشکل کام تھا اور پھر بھی کچھ نہیں ہو سکا ابھی تک ہماری پیمیڈ نہیں ملکے دے رہی ہے اٹھارہ مہینے سے اوپر ہو چکا ہے تو چلیں ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے